پاک فضائیہ کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت کی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سمیت اہم وزران شرکت کی اس اجلاس کے دوران پی آئیے کا کنٹرول پاک فضائیہ کو دینے کی منظوری دی گئی میٹنگ میں پاک فضائیہ کے افسران کو تین سالہ ڈیپوٹیشن پر پی آئیے میں بجوانے کی منظوری بھی دی گئی پاک فضائیہ کے یہ افسران تین سال تک وردی پہن کر پی آئیے میں خدمات سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ایک سمری تیار کرنے کی بھی منظوری دی گئی جس کے تحت چار پاک فضائیہ اور چار پاک فوج کے افسران پی آئیے میں تائینات کیے جائیں گے ائر مارشل ارشد ملک کو عارضی طور پر پی آئیے کا سی ای او تائینات کیا گیا تھا لیکن اب اس بارے میں بقاعدہ اشتہار دیا جائے گا اشتہار دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر ارشد ملک کے لیے بنائے گیا ہے اور وہی پی آئیے کے تین سال تک کے لیے سی ای او ہوں گے